اسلام علیکم پاکستان دیفنسن آلسلس میں خوب شامدید اور اس ویڈیو میں ہم گوادر کی یارہ مئی کی انسیڈنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو ایک برادر پروسپیکٹ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور آنیلائز کریں گے اس کے علاوہ انڈین اے فورٹس کے پاچے کی ڈیل کے بارے میں بات کریں گے جس کا پہلا یونٹ جو ہے انڈین اے فورٹس کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے اور لاسلی ہم انڈین نیوی کی آریہنٹ کلاس کے ڈبیکل کے بارے میں بات کریں گے اور اس ایونٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آج سے دو سال پہلے ہوا تھا اور اس کی سگنفیکنس بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیوں وہ اس مومنٹ پہ آکے زیادہ سگنفیکنٹ ہوا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں کیارہ میکو جو گوادر میں انسیڈنٹ ہوا ہے اس سب کی ڈیٹیل سے آپ واقف ہوں گے تو اس نیوز کے اندر ہم اس کا انالیز کرنا ہی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو بھڑے اٹیک ہوئے ہیں یا جو بھڑے کیٹسٹروفک اٹیک ہوئے ہیں جس میں سب سے بڑا حملہ جو ہے سری لنکا کا تھا جس میں تقریباً چار سو سے زائدہ فراج جان کی بازی گواہ بیٹھے تھے مکران ہائیوے پر پاکستان سیکیورٹی پرسنل پر جو حملہ ہوا تھا جس میں تقریباً چودہ فراج جان کی بازی گواہ بیٹھے تھے اور اس کے علاوہ وہ حملے جو کہ بہت خطرناک ہو سکتے تھے جیسے کہ چائنیز کانسولٹ پر حملہ اور کل جو گواہدر میں پی سی کے اندر جو واقعہ ہوا ہے جو کہ گواہدر کے ایک ہائی سیکیورٹی پوائنٹ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر بغیر پاپر ٹریننگ کے یا فنڈنگ کے آنا بہت مشکل ہے ان تمام چیزوں میں جہاں ایک پوائنٹ بہت کامن ہے اور وہ یہ کہ تمام کے تمام جہاں سی پیک کے یا بی آر آئے کے روٹ سے نکلتے ہیں اس پر صرف ایک داتہ دربار کا حملہ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا لیکن ان کا بیسنگ مقصد یہی ہے کہ سی پیک کے انیشیئیٹیو کو اور بلوچستان جو کہ سی پیک کا شاید سب سے زیادہ اہم حصہ ہے اور جو پاک چائنہ تعلقات ہیں ان سب کو قدرتی طور پر خراب کرنا چاہیے اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ اس گواہدر حملے میں ملاوث تھے تو چار لوگوں کی تصویر دکھائی گئی ہے جن میں سے دو کا تو کنفرم ہو جگا ہے کہ وہ ان لسٹ میں تھے جو کہ مسنگ پرسنٹ کی لسٹ تھی گوہ کے مسنگ پرسنٹ کیس کے کچھ والٹ پوائنٹس بھی ہیں لیکن اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ مسنگ پرسنٹ کی لسٹ دی ہے وہ ہی لوگ جو ہیں وہ اس حملے کے اندر ملاوث پائے گئے ہیں تو مسنگ پرسنٹ کا کیس جو ہے وہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں اب خیر آپ کو بھی باتا ہے کہ اس سی پیک کو کون روپنا چاہتا ہے انڈیا کیس میں اصل کردار رہا ہے جس کے پیچھے جو ہے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اور ایران جو ہے فیسلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہا ہے جس میں جو کچھ دن پہلے فینسنگ شروع ہوئی ہے اس کے اندر ہرڈل جو ہے ایران کی جانب سے بنائی جا رہے ہیں اور درشت گردوں کا ایران کی سائٹ سے جا کر لوجسٹیکل سپورٹ اور ٹریننگ حاصل کرنا جو ہے جو کہ انڈیا سپانسرڈ ہے وہ اب ایک کومن نالج میں آ گیا ہے لاسلی ایک چیز جو میں دیکھنا ہوں کہ یقین ہے ان چیزوں کو چائنہ ضرور دیکھ رہا ہے اور مجھے کافی یقین ہے کہ جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے پروجیکٹس کو خراب نہیں ہونے دیں گے اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ بھی پرکرشنز جو ہیں چائنہ کی جانب سے ان ممالک کو دیے جائیں اپاچے 64E کی انڈین ڈیل سے متعلق نیوز آ رہی ہے جس میں 22 میں سے پہلا اپاچے جو ہیں انڈیا کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے اس سال کے انڈ تک 9 اپاچے کو ڈیلیور کیا جانا ہے اور 2020 میں اس طرح کے 13 اور یونٹس کو ڈیلیور کیا جائے گا یہ جو پٹیکلر اپاچے ہے یہ 9 جولائی تک انڈیا میں پہنچا دیا جائے گا ابھی جو ہے اس ایسٹ کی ڈیلیوری جو ہے وہ یو ایس ایریزونا میں میسا بیس پہ ہوئی ہے جہاں ابھی یہ انڈین افیشلز کا ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے اس اپاچے 64E کی بات کرنے تو بیسکلی یہ اپاچے 64D کا بلوک 3 ہے یا اس کا improved version ہے جس میں General Electric کا improved engine لگا ہوا ہے جو کہ تقریبا 1490 kWh کی power generate کرتا ہے اور یہ جو engine کی series ہے یہ T700 کی series کا engine ہے جس کا improved version جو ہے وہ 700D اس میں لگا ہوا ہے اس کا جو E variant ہے اس کی خصوصیات پر discussion کر لیتے ہیں یا جو over the time اس پر improvements ہوئی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس میں composite rotors لگے ہوئے ہیں اس کے landing gear کو improve کیا گیا ہے data connectivity کو improve کیا گیا ہے اور data connectivity کا ایک sub feature یہ ہے کہ اب یہ UAVs کو بھی control کر سکتا ہے لیکن drones کون سے ہو سکتے ہیں اور کیا انڈیا کے پاس multiple band پر operate ہونے والے UAVs ہیں اس کا آگے جا کے باتا چلے گا تو اس کی base specifications کی بات کرنے تو 293 km per hour کی max speed یہ رگتا ہے 23000 کا maximum take off weight اور 1900 km تک کی ferry range اس کی ہے چار ہائر points ہے جن میں additional fuel tank بھی آ سکتے ہیں یا missile جن کے اندر AIM-92 ہو سکتا ہے spike missile ہو سکتا ہے اس کے علاوہ rockets ہو سکتے ہیں جس میں hydra 70 ہو سکتا ہے CRV-7 ہو سکتا ہے اور بھی کچھ weapons ہیں جیسے AIM-9 جو ہے وہ بھی اس میں استعمال ہو سکتا ہے تو یہ کچھ weapons ہیں جو کہ یہ carry کر سکتا ہے آخر میں اس کے impact کی بات کریں گے تو ہم سب کو پتا ہے کہ PAGE جو ہے ایک بہت ہائر potential helicopter ہے جس سے صرف دو تین helicopter جو ہیں یا attack helicopter جو ہیں وہ rival کر سکتے ہیں جس میں روشیا کا K-52 alligator ہے اور بیل کا AH-1Z viper ہے جس کا پاکستان نے بھی order دیا ہوا ہے ان سب میں بہتر کونسا ہے یہ ایک الادہ بیس ہے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ انڈیا نے ایک top of the shelf helicopter خریدا ہے جو کہ انڈیا کی fleet میں شامل ہون جا رہا ہے تو ریسنلی ایک نیو سرفس کر رہی تھی جس میں انڈیا کی تین بلین ڈالر کی سبمرین کے بارے میں لکھا تھا کہ کیسے انہوں نے ایک SSPN یعنی نیوکلر سبمرین کو دباہ کر دیا یا شدید نقصان پہنچایا صرف اس وجہ سے کہ جب وہ SSBN یا آکولا کلاچو تھی انڈیا کے پاس آئی تو چند دنوں بعد ہی ایک دن اس کو water میں ڈائف کر آیا گیا لیکن انڈیا نیوی کی ستاف کی نگلیجنس یا بے کوفی کی وجہ سے اس کا ایک hatch جو ہے بلکل ہی open چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے water flooding ہوئی اور دنیا کی شاید سب سے مہنگی اور سب سے زیادہ high quality والی سبمرین جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچا تو انیشلی میرا خیال تھا کہ جو دوسری سبمرین انہوں نے ریلیز پہ لی ہوئی ہے وہ رشیہ کی جانب سے ڈیلیور کر دی گئی ہے اور اس کو یہ نقصان پہنچا ہے لیکن یہ پرانے سبمرین کے باہرے میں ہی نیوز پھر سے سرفیس کر رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ اب پھر سے یہ نیوز جو ہے کیوں سرفیس کر رہی ہے اور اس کی کیا سنیفیکنس ہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ آکولا کلاچو ہے دنیا کی سب سے مہنکی اور دنیا کی سب سے ہائی کولٹی سبمرین میں شمار کی جاتی ہے اس کے آنے کے بعد جو ہے انڈیا کی نیوز نیوکلی کے بیویلٹی میں ایک طرح سے ایکسپونینشل اضافہ ہوا ہے ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری وجہ جو ہے اس کے نقصان کے بارے میں ہے کہ کس قدر نقصان جو ہے اس کو پہنچ جایا گیا ہے اس سبمرین کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ اب اس چیز کو تقریباً دو سال ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیمیج اتنا زیادہ تھا کہ ابھی بھی یہ فولی ریکاور نہیں ہو پائی ہے تیسرا اور جو کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ یہ کہ یہ نیوکلیر سبمرینز ہیں نیوکلیر سبمرینز ایک بہت بڑی ریبیٹ ہے کہ اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے اور اس کی ڈی کمیشننگ کس طرح سے کرنی ہے پریٹیش نے ریسنٹی اپنی نیوکلیر سبمرینز کو ڈی کمیشن کرنا تھا اب وہ سورتحال کا جائزہ لینے کے لئے سرفس پہ آئے تو انہیں پتہ لگا کہ صرف ایک پیر ہے اور صرف کچھ انچز کا فاصلہ ہے آپ کے اندر اور اس میں جو نیوکلیر ریاکٹرز اور میزائل پڑے ہیں اس کے اندر جس سے اگر کچھ نہیں تو ایشیا کے اندر اور نورتھ اور ساؤتھ امریکہ کے کانٹیننٹ کے اندر تباہی مچ جاتی خیر اس کو بڑی مشکل سے بچائے گیا اور جس کپٹن کے بہادر فیسم کی وجہ سے یہ تباہی بچی اس کو رشیہ نے آج تک ایک نالج نہیں کیا ہے ہر یہ چیز کسی اور آسپیکٹ کی جانم چلے گئے لیکن ایک چیز کو ہمیں اتھیان میں رکھنا چاہیے کہ جہاں یہ انڈی نیوی کی ویف کوفی تھی اور بلکل اتنا سے یہ ایونٹ جہاں کافی فنی بھی ہے لیکن سنزیدہ آسپیکٹ میں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جس کی امپلیکیشن جو ہے پورے کے پورے کانٹیننٹ پہ ہو سکتی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی like this video subscribe اور اگر آپ کی کوئی فیڈبیک ہے تو اسے کمنٹ باکس کا ضرورہ آئیے اب تک کے لئے peace out پاکستان زندہ پہ